ہیلو فرنس میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں پپایا یعنی پپکی دے کے فائدے اور اس کو کٹتے کس طریقے سے ہیں پپایا ہارٹ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کینسر کو پریونٹ کرتا ہے اور آنکھوں کے لیے بہت مفید ہے چہرے کو نکھارتا ہے اور ہیلڈی سکین کو مینٹین کرتا ہے اور ہائپر ٹینشن کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور ایمیونو سسٹم کو بھی بوسٹ کرتا ہے پپایا میں وٹمین اے وٹمین سی اور وٹمین ای ہوتا ہے اور بھرپور مقدار میں فائبر ہوتا ہے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں اس پیل کا میں کیا کرنے والی ہوں یہ میں بتاؤں گی دوسرے ویڈیو میں پپایا سیٹس کے بھی بہت سارے فائدے ہیں سپیشلی بال کے لیے بال کے گروت کے لیے اس کا بھی میں الگ سے ویڈیو ڈال دوں گی اتنے پپایا کے فائدے جاننے کے بعد آپ ویک میں ایک یا دو بر کھائیے گا ضرور پپایا کو چھیلنے کے بعد آپ اس کو پانی سے اچھے سے ساف کر لیں آپ چاہیں تو اس کا فیس پیک بھی بنا کر چہرے پہ لگا سکتے ہیں فیس پیک بنانے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی تھوڑا سا پپایا میش کر لیں اور تھوڑی سی ملتانی میٹی یعنی دو ٹی سپون ملا لیں اور دو ٹی سپون دودھ یا دہی دونوں میں سے کچھ ایک ملا لیں اور اس کو اچھے سے ملانے کے بعد چہرے پہ لگا لیں چہرے پہ بیس منٹ تک رہنے دیں پھر نارمل وارٹر سے واش کر لیں پھر آپ دیکھئے گا آپ کا چہرہ کیسے نکھار لائے گا میں اب اس کو کٹ لوں گی دو پیسوں میں اس میں جو بھی سیٹس ہیں وہ میں نکال رہی ہوں ابھی چھوٹے والے سیٹس کو نکالنے کے لیے میں بتاؤں گی آپ کو ایک میتھرڈ اگر آپ اس کو نہیں نکال رہے ہیں تو کھاتے وقت آپ کو کڑوا لگے گا تو چلیے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا ٹی سپون اور آہستے سے بہت دھیمے سے اس کو پریس نہیں کرنا ہے اوپر والے حصے میں ہی نکالنا ہے بہت آہستے سے دیکھو میں نے نکال لیا ابھی میں بتاؤں گی کہ کیسے نکالا دیکھو یہ سارے چھوٹے والے سیٹس اور ایکسٹرا جو بھی رہے گا گند وہ نکل جائے گا اور اس کے اوپری حصے کو بھی میں کٹ رہی ہوں اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا تو آپ ایک لائک اور سبسکرائب ضرور کریں چلو اب بنا لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیسز آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں ورنہ تھوڑا سالٹ ڈالیں یا کالی مرچ یا لال مرچ کا پورڈر بھی دال کے آپ کھا سکتے ہیں لیکن مجھے تو ایسے ہی پسند ہے بن گیا ہمارا پپایا کٹ کے تیار آپ کو میرا ویڈیو کیسا لگا ضرور کومنٹ کر کے بتائیں تھانکیو فور ووچنگ با بای